بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور کوئی مذہب کوئی ترقی آفتہ ملک یا غیر ترقی آفتہ امیر اور غریب وہ بالکل اس بات سے بے پرواہ یہ وائرس چاروں طرف پھیل چکا ہے لیکن ایک عجیب سی بات ہے کہ پوری دنیا جہاں پر اس کے تداروں کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور پاکستان میں بھی آپ کو جانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کی جو بھی کیفیت ہے حالانکہ میں اس کو نہیں مانتا کہ جس کو لوگ ڈاؤن کہتے ہیں لیکن اس کے واہ وجود صورتحال لیکن جو سب سے مقدوش صورتحال نظر آ رہی ہے اس وقت پوری دنیا میں وہ تو اس حوالے سے ہے کہ وائرس پھیل رہا ہے ہموات بڑھ رہی ہیں انفیکشن اور سخت لوگ ڈاؤن کی بات بھی ہو رہی ہے اور جو کمزور معیشتیں ہیں وہاں پر غریبوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے لیکن ہمارے پڑوسی ملک میں جو اس وقت سب سے زیادہ نفرت کہہ لیں یا جو سب سے زیادہ مسئلہ اس وقت وہاں پر ہوا بہا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اور جو بھارتی حکومت اور ان کے نمائندے جو ہیں جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ مسلمانوں کو کرونا وائرس پھیلانے کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں حالانکہ وہاں پر اس کے حوالے سے انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ مار پیٹ کی ہے ان کی دکانوں کو نظریات اشکر دیا ہے اور جو بیمار لوگ ہیں اپنے ہسپتالوں کے اندر ان کا علاج بھی نہیں ہونے دے رہے اور سوشل بائیکارٹ الگ ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں کی دکانوں سے کچھ چیزیں نہ خریدی جائیں کیونکہ وہ اس کے اوپر دھوکار یا کوئی اور اس طرح سے ایسے وہ عمل کرتے ہیں جس سے کرونا پھیل رہا ہے اور یہ ایک نئی لہر ہے اور نئے طریقے سے بھارت میں مسلمانوں کے اوپر تشدد کا راستہ نکالا گیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے وہاں پر کتنے مہینے ہو چکے ہیں لوگ ڈاؤن کو اور وہاں پر جس طرح سے ظلم اور زیادتی کی جاری ہے لوگ ڈاؤن کرنے کے بعد اور وہاں پر بھی جو صحت کی سہولت ہے وہ بھی نہیں پہنچائی جاری ہے اور ظلم اور تشدد کی یہ وبا جو ہے وہ وائرس سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے کوئی ایک ہفتہ پہلے پریس ٹی وی تہران کے اوپر بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اس پہ جو مسلم معاشرے ہیں ان کو اس کا سخت نوٹس لینا چاہیے جیسے اوائی سی ہے اس کو اس کے اوپر اپنا سخت رویہ جو ہے وہ دکھانا چاہیے حالانکہ اوائی سی نے اس دفعہ بڑی حمد کر کے جو ہیمن رائٹس کمیٹی ہے اوائی سی کی اس نے اس کے اوپر ایک بیان بھی دیا ہے حالانکہ عام طور پر اوائی سی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات پر بڑی خاموش رہتی ہے کیونکہ اوائی سی میں زیادہ ممالک عرب ہیں اور عربوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ بھارت کے ساتھ بہت اچھے ہیں خاص طور پر جو خلیجی ممالک ہیں ان کے تو اگر اس حالے سے دیکھا جائے تو ایک بیان یو اے ای کی جو شہزادی ہیں انہوں نے دیا تھا لیکن اس کے بعد پھر ان کو اس کے اوپر بہت اور طرح کا رویہ اختیار کرنا پڑ گیا معذر خانہ رویہ اختیار کرنا پڑ گیا لیکن جب تک ہم لوگ جو عام شہری ہیں وہ اس کو پر آواز نہیں اٹھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے حوالے سے جو ظالمانہ اقدامات مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے اندر ہو رہے ہیں وہ ان کا تدارک نہیں ہو سکتا ہمیں اوائی سی کی ہومن رائٹس کمیٹی اور جو دوسرے خلیجی ممالک کی حکومتیں ہیں ہم اپنا عظم کے اوپر ان کو انفرنس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ای میلز لکھ سکتے ہیں ٹویٹر کے اوپر اور مختلف جگہوں کے اوپر ہم ان کو اپنی آوازیں ان تک پہنچا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں سینیٹر مشاہد حسین سید جو فورن افیرز کمیٹی ہے سینیٹ کی اس کے وہ چیئرمن بھی ہیں میری لاسٹ فرائیڈے کو جب ان سے بات ہوئی تو اندھوں نے اس کو اوپر بہت ایکٹیو اس کے اوپر ریسپانس شو کیا اندھوں نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب جو وزیر آزم پاکستان ہے اندھوں نے اس کو اوپر ایک ٹویٹ بھی کی تھی اور ایک شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو اوپر بیان بھی دیا تھا لیکن جب مشاہد حسین سید صاحب نے اس کو آواز کو اٹھایا تو صدر ازاد جمہو کشمیر جناب مسعود خان صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑا ریاکشن شو کیا اور وہ تو مسعود صاحب تو پہلے بھی بہت سارے ایسے اقدامات کرتے رہتے ہیں اپنی آواز جو عالمی دارے ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن مشاہد حسین سید صاحب کی انٹروینشن سے یہ ہوا کہ شاہ محمود قریشی صاحب وفاقی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے اس کو پر بیان بھی دیا اور بہت سارے چند جو انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ہیں ان کو خط بھی لکھا تو یہ ایک اچھی بات ہوئی اسی طرح مشاہد حسین سید صاحب نے بھی اپنی طرف سے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ عالمی اداروں کو اس حوالے سے خط لکھیں گے لیکن جو سب سے اہم بات میں اس حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ عام شہری جو ہیں جو پاکستانی ہیں کم از کم وہ اگر اس بات کو پرسو کریں مقلف بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو حکومت اپنے اقدامات کرتی ہے یا دوسرے اس طرح کے جو ادارے ہیں یا شخصیات ہیں جو حکومت سے متعلق ہیں ان کے ساتھ جب آپ کی آواز آتی ہے تو اس کا ایک بہت اچھا امپیکٹ ہوتا ہے میں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر بھی مختلف ای میلز جو ہیں وہ شیئر کی تھی اور آج بھی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میدر خاصت ہے آپ سے کہ تھوڑا سا وقت نکالیں جہاں پہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر چٹ چیٹ کرتے ہیں اور دوسرے مسائل کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سماجی ہیں یا ہم سماجی تعلقات کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں اور شیر و شائری کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کرنا آپ کی ثواب دید ہے لیکن جو ہمارے قومی مسائل ہیں جس کے اوپر ہمیں آواز اٹھا کے ایک ذمہ دار شہری اور ایک ذمہ دار مسلمان ہونے کا ثبوت دینا ہے اس کے لئے بھی ہمیں آواز اٹھاتے رہنا چاہیے تو آئیے آج سے ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ جہاں پر حکومت نے مختلف جو بین الاقوامی فورم ہے وہاں پر آواز اٹھائی ہے ہم اپنے حکومت کا بھارت اور مقبوضہ جمعہ کشمیر کے مسلمانوں کے لئے آواز اٹھائیں گے اور مستقل اٹھاتے رہیں گے اور دوسروں کو بھی بتاتے رہیں گے کہ یاد دہانی کراتے رہیں گے کہ وہ آواز اٹھاتے رہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو